موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغنی صدیقی آگے بننے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر عزیز اعظم کا دورہ ہے تیلنگا نام مرکز سے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے ریاستوں پر زور ملک بھر میں نقلی گاؤ رکشکوں کے خلاف کاروائی کرنے ریاستی حکومتوں کو وزیراعظم کا مشورہ گجویل میں جلسے عام سے خطاب گاؤ رکشا کے نام پر ظلم و ازادت یا کرنے والوں کے خلاف وزیراعظم کی تنقید ناکافی سخت کاروائی کا حکوم دینے کی ضرورت بیرسٹر اویسی کا مطالبہ اور جیو ایک سو تئیس سے متاثرہ مزدور کسانوں اور غریبوں کو معاشی مدد فراہم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہائی کورٹ میں حلف نامات داخل کرنے اہدداروں کو وزیراعظم کی ہدایت سرخیں آپ نے دیکھی ہیں اب پیش ہے خبروں کی تفصیل وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ تیلنگانہ عوام کے قوابوں کو تیلنگانہ حکومت پورا کرے گی مشن بھگیرتا کے مرحلے کے آغاز کے بعد وزیراعظم نے دیگر پانچ پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا جن میں انٹی پی سی کے سولہ سو میگا وارٹ پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رام گنڈم فٹرلائزر انڈسٹری کا سنگے بنیاد منور آباد سے کتہ پلی ریلوے لائن کے کاموں کا سنگی بنیاد اس کے علاوہ جائپور عدل آباد سنگہ رینی کے بارہ سو میگا وارٹ پروجیکٹ کا افتتا کرتے ہوئے اسے قوم کے نام معنون کیا کومٹی بندہ میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مسئلے کا حل ترقی ہے کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے صرف منصوبے نہیں بلکہ مقصد چاہیے تلنگانہ کی ترقی کے لیے اٹھائے جانے والے ہر قدم پر مرکزی حکومت کا تعاون رہے گا وزرعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ ریاستی حکومتیں کندھے سے کندھا ملا کر چلنے سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے معاشی اصلاحات کے لیے تلنگانہ حکومت نے جی ایس ٹی بل کی بھرپورت آئیت کی جس پر میں ان سے یہ سارے تشکر کرتا ہوں وزرعظم نے کہا کہ وزرعظم کے چندھ شکر راؤ پانی کے معاملے میں کافی جذباتی ہیں اور انہوں نے تلنگانہ کے گھر گھر کو پانی فراہم کرنے کا جو قدم اٹھایا ہے اس میں کامیابی ہوگی وزرعظم نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی پرائم منسٹر کرشی سے چائی یوجنا کے ذریعے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کئی اغدامات کیے جا رہے ہیں اس موقع پر وزرعظم کے چندھ شکر راؤ نے بی جے پی کی مرکزی حکومت کو بدونوانیوں سے پاک حکومت قرار دیا وزرعظم کے چندھ شکر راؤ نے بتایا کہ جن پروجیکٹ کا سنگی بنیاد رکھا گیا ہے اس پر جملہ ستر ہزار کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں وزرعظم نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے وہ رقم نہیں مانگیں گے بلکہ ان کا پیار اور آشیرواد مانگتے ہیں وزرعظم نے تلنگانہ کے آپ پاشی پروجیکٹوں میں سے کسی ایک آپ پاشی پروجیکٹ کو خومی درجہ دینی کی خواہش ظاہر کی ہے تلنگانہ کے لیے آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ آئی ٹی آر پروجیکٹ اور مشین کاکتیہ پروجیکٹ پر توجہ دینی کی خواہش ظاہر کی وزرعظم کے چندھ شکر راؤ نے کہا کہ مرکزی حکومت سے ریاستی حکومت کو مکمل تاؤن حاصل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے تاؤن سے ہی تلنگانہ تشکیل پایا ہے اس سے پہلے بیگم پیٹر اور رپورٹ پر وزرعظم کا ریاستی گانڈر ای ایسل نرسی بن وزرعظم کے چندھ شکر راؤ نائے وزرعظم محمد محمود علی کابینی وزراء اسپیکر اسمبلی محسوس زندنچاری میر جی ایچ ایم سی رام موہن کے علاوہ عالی اہددار اور بی جے پی کے خواہدین موجود تھے پردان منتری جی کل ملا کر جن کارکرموں کا پرارم یا آدھار سلہ آپ کے ہاتھوں رکھا گیا ان کے کرچہ ہے قریب ستر ہزار کروڑ روپیا اتنے مہان کارکرموں میں آج آپ شرکت کیا میں آپ کو تلنگانہ کے جنتہ کے طرف سے میں ہردیپور بدا ہی بات دیتا ہوں دنیاوات بھی دیتا ہوں یہ ایک بات مجھے یہاں کہنے پڑے گا پہلی بار چارلیس سال سے میں بھی راجنیت میں ہوں پہلی بار دو سال سے کوئی کیندر سرکار جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کا میں کودھ ساکشی ہوں میں کودھ گواں ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ برسٹا چار رہیت سرکار آج بھارت میں چل رہا ہے اور میں ایسا نہیں مانگوں گا کہ ہمیں پچاس ہزار کروڑ دیجئے یک لاکھ کروڑ دیجئے ایسا ہم آنگ میں نہیں مانگوں گا ہم ضرور مانگیں گے تلنگانہ راج کے جنتہ تلنگانہ کے سرکار ہم آپ سے ضرور مانگیں گے سب سے پہلے آپ سے مانگیں گے آپ کا پیار اس نیا راج کے لئے سب کا پہلے مانگیں گے آپ سے ہم لوگ آپ کا حاشرواد اس نیا راج کے لئے صرف سمسادھنوں سے سفلتائیں نہیں ملتی سنکلپ بھی ہونا چاہیے اور جد سنکلپ ہوتا ہے تو جن سامان میں جڑ جاتا ہے اور تب جا کر کے سفلتہ کا پرابت ہوتی ہے ہر سمسادھن کا سمادھا ایک ہی بات میں ہے ملتی ہے ملتی ہے ہماری سامیہ آج سے تامیل پتی صرف اور صرف ملتی ہے آج میں سے خوشی ہے کہ راجعوں اور راجعوں کے دلی یہ جانسی سپردہ ہو ہر راجع کو لکھا ہے کہ میں اس راجعوں میں آہے میں پڑھا ہوں یہ تندور سپردہ جیس کو لئے نہیں چاہتا کر دے گا عزر مریندر موڈی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نقلی گاورکشکوں کے خلاف کاروائیں کرے گجویل میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے نریندر موڈی نے کہا کہ نقلی گاورکشک سماج میں تناؤں پیدا کر رہے ہیں ایسے نقلی گاورکشکوں کے خلاف کڑے قدم اٹھانے چاہیے انہوں نے حقیقی گاورکشکوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ان کے خلاف کاروائیں کرے ونہا ان کا اچھا مقصد زائے ہو جائے گا کہ آپ بھی ایسے نقلی گوورکشکوں کے خلاف کاروائیں کریں گے ان پر چکھوئے کاروائیں کریں گے اور ساں ساں میں سچے دو بھکوں کو کارسنا کرنا چاہتا سچے دو مجھے کو کارسنا کرنا چاہتا سچے دو سبا کو کارسنا کرنا چاہتا آپ کی سجا لیں گے کہیں آپ کا اے اندہ کام مٹھی پر لوگ اپنے میری سوا کے لیے دواہ نہ کریں ایسے لوگوں کا اکھول کبھی میں ہاں کی آرے آئیے ایسے لوگوں کی پھنالی کی پھنالی کی پھنالی کبھی سے کھلا کریں گے سواہتے ساں کرنا چاہتا تاکہ ایسے لوگوں کی حضہ کریں گے صدر مجلس ورکنے پارلیمنٹ بیرسٹر اویسی نے گاورک شاہ کارکنوں پر وزیراعظم موڈی کے اعتراض اور تنقید کو ناکافی خرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دلی سے قریب اقلاق کے بہرہمانہ قتل جھارکھڑ میں دو مسلم نوجوانوں کو پھانسی اور جمعوں میں مسلم ٹرک ڈرائیور کے ساتھ سنگ پریوار سے وابستہ کارکنوں کی ملک دشمن حرکات پر وزیراعظم خاموش رہے اور اب شاید گجرات اور اترپردیش کے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اپنی خاموشی توڑی ہے بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ کیا وزیراعظم گائے کے نام پر انسانوں کا قتل کرنے والوں کے خلاف سخت خانونی کاربائی کا بھی حکم دیں گے انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کا بین الاقوامی میڈیا بھی کوریج کر رہا ہے جس سے دنیا بھر میں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے پرائی منسٹر کو اتنی دیر کیوں لگی بولنے کے لئے اور پرائی منسٹر کو ایک اچھا موقع ہے کہ وہ خود دیکھ سوچ لیں کہ دوہزار چودہ کے پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے پرائی منسٹر نے پنک ریولوشن کی بات کی تھی پرائی منسٹر نے اپنے بھاشنوں میں کہا تھا کہ کیسے کاؤ کو سلوٹر کیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ پنک ریولوشن دنیا بات کی اخلاق کو جب مارا گیا پرائی منسٹر نے کچھ نہیں کہا جھارکن میں جب دو مسلمانوں کو مارا گیا پرائی منسٹر نے کچھ نہیں کہا جمہو میں ایک کشمیری کو جو لاری کا ڈریور تھا اس کو جان سے مار دیا گیا کچھ نہیں کہا گجرات اونا میں جو واقعہ ہوا جو بہت ہی خراب واقعہ تھا وہاں پر اس واقعے کے بعد گھر ہندوستان کے گھر گھر میں اس واقعے کی ویڈیو پہنچ چکی ہے اور وہاں کے دلیت سماج کے اور سکلر ذہن رکھنے والے تمام لوگ مل کر جو وہاں پر پروٹیسٹ کرنا شروع کیے تو پرائی منسٹر کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے وہ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ جتنے گاؤ رکشک کے نام پر سمیتیاں ہیں یا ارگنیشن ہیں ان تمام کا تعلق سنگ پریوار سے ہے تو کیا صرف الفاظ ہی رہیں گے یا پھر کوئی ایکشن بھی زمین پر ہوگا پھر آپ ہی کی حکومت مہراشترا میں آتی ہے بی جے پی کی جھارکنڈ میں آتی ہے اور ہریانہ میں آتی ہے اتنا سخت سے سخت خانون آپ بناتے وہاں پر تو یہ کیا میسیج دے رہے ہیں ایک تو آپ کے دوہزار چودہ کے بھاشن پھر دوہزار چودہ کے بعد مہراشترا جھارکنڈ اور ہریانہ میں آپ بی جے پی کی گورنمنٹ اتنا سخت خانون بناتی ہے کہ اگر کسی کی ماں پر ایسولٹ ہوتا ہے تو اس کو سات سال کی زدہ نہیں ہے مگر اگر کوئی گاؤ پر سلاٹر کرتا ہے تو سات سال زدہ اس کی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں پرائیم منسٹر کو سوچنا پڑے گا صرف الفاظ سے کام بننے والا نہیں ہے اس پر اب ایکشن کی ضرورت ہے وزریعظم کے تلنگانہ دورے کے موقع پر بی جے پی پارٹی کی جانب سے لال باہدور اسٹریڈیم میں جلسے عام منقد کیا گیا جس میں مرکزی وزرا اور بی جے پی قائدین نے شرکت کی اس موقع پر وزریعظم نریندر موڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں نئے باپ کا آغاز ہو رہا ہے یہاں پر موجود عوام ووٹرز نہیں بلکہ بی جے پی کے کارکن ہیں انہیں دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی کا مستقبل سنہ رہا ہے نریندر موڈی نے کہا کہ بی جے پی حکومت ملک سے بدونوانیوں کے قاتمے کیلئے اقدامات کر رہی ہے وزریعظم نے دوہزار تیرہ میں ان کے دورے ہدرباد کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دورہ بھی ان کا تاریخی دورہ تھا اور یہ بھی تاریخی دورہ ثابت ہوا ہے تلنگانہ پی سی سی صدر اتم کمار رڈی نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وزریعظم کے دورے کے موقع پر کانگریس قائدین کی گرفتاری جمہوریت کے قون کے مماثل ہے جاری کردہ بیان میں انہوں نے بتایا کہ وزریعظم کے تلنگانہ کے پہلے دورے کے موقع پر ریاست بھر میں تلنگانہ قائدین کو گرفتار کیا گیا ہے جو اندھیا ہی افسوسناک بات ہے وزریعظم کے دورے کے دوران ریاست میں ماحول کو خوشگوار ہونا چاہیے تھا لیکن حکومت نے ان گرفتاریوں کے ذریعے ماحول کو کشیدہ بنا دیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق بھی چھینہ جا رہا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ میں ایک فازشت حکومت چل رہی ہے وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب تلنگانہ حکومت اکسو تیز جیو کے تحت بیرزگار غریب مزدور کسان اور دستکاروں کو مارشی مدد فرہم کرے گی حکومت پیر کے دن اکسو تیز جیو پر عدالت کی جانب سے کلدم کے فیصلے کے خلاف اپنا حلف نامہ داخل کرے گی اس سلسلے میں وزیراعالہ نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ حکومت کے حلف نامے میں یہ واضح کیا جائے کہ ارازی نہ رکھنے والے غریب مزدور اور کسان دستکاروں کو ون ٹائن سٹلمنٹ کے تحت مارشی مدد فرہم کی جائے گی وزیراعالہ نے کہا کہ ان تین زمروں کے متاثرین کو جیو دو سو چودہ کے تحت محافظے سے مستثنہ رکھا گیا تھا جس کو واپس لینے کے فیصلے سے بھی عدالت کو واقف کروائیں اس کے باوجود اگر عدالت کو ایک سو تیز جیو پر اعتراض ہو تو ان زمروں کے متاثرین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک الہہدہ جیو جاری کیا جائے گا دولت مند ریاست کی سرکاری قزانے کی حالت کمزور ہوتے جا رہی ہے جس کی وجہ سے محکوم فینائنس بھی دیکھ سمجھ کر رقم جاری کر رہی ہے سرکاری احکامات صرف کاغذی کاروائیوں تک محدود ہوتے جا رہے ہیں حال ہی میں شروع کیے گئے اقلیتی اقامتی اداروں کے اساتحزہ اور غیر تدریسی عملے کی تنخواہ گزشتہ دو مہینوں سے نہیں دی گئی ہے اس کے علاوہ دیگر ضروری سامان کے لیے بھی فنڈز کی جرائی نہ ہونے سے مشکلات پیش آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق فیز بازاد آئے گی اور اسکولرشپ کی سکیم بھی صرف کاغذی کاروائی بن کر رہ گئی ہے سال دوہزار پندرہ سولہ کے بقیاجات اسکولرشپ اور فیز بازاد آئے گی کے لیے ایک ہزار دو سو پینسٹھ کروڑ روپے درکار ہیں جبکہ اس کے لیے دوہزار تین سو چھنیالیس کروڑ روپے منظور ہو چکے ہیں جس میں صرف ایک ہزار اکیاسی کروڑ ہی جاری کیے گئے جاریہ تاریمی سال کے لیے داخل کردہ درکاستوں کا عمل شروع ہونا ابھی بھی باقی ہے وزیر کے تارکہ ہماراؤں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت بہت جلد بنکروں کے لیے پالسی لائے گی رویندر بھارتی میں نیشنل ہینڈلوم ڈے کے موقع پر منقضات تقریب میں وزیر کے ٹی آر نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت بہت جلد بنکروں کے لیے پالسی تیار کرے گی انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت مختلف طریقوں سے ان کی بہبودی کے اقدامات کر رہی ہے حال ہمیں مدرہ اسکیم کے ذریعے ان کو قرضی جات فرہم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ دستکاری کو برقرار رکھنے کے لیے جد جہد کرنے والے بنکروں کے کپڑوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت ہر طرح کے اقدامات کرے گی اس موقع پر اس شعبے میں بہترین قدمات انجام دینے والوں کو تہنیت بھی پیش کی گئی اور ایک فیشن شو بھی منقد کیا گیا حیدرباد کلیکٹر راہو البوجہ نے آسرہ وزائف حاصل کرنے والے مستحق افراد کو زیادہ سے زیادہ 21 اگست تک لائف سرٹیفکٹ حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے راہو البوجہ نے کہا کہ وزائف حاصل کرنے والوں کو 22 جولائی تک لائف سرٹیفکٹ جمع کرنے کی محلت دی گئی تھی تاہم کئی افراد اس سے محروم ہونے پر اس میں 31 اگست تک توصیق کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ می سیوہ سنٹر کے ذریعے لائف سرٹیفکٹ حاصل کریں کوئی دشواری پیش آنے پر متعلقہ تحسل دار سے رجوع ہوں کناٹک کے بنگلور سے مقامی مجلس سے ذمہ داروں اور سرگرم کارکنوں کے وفت کے ساتھ داروسلام نے محتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے اجلاس طلب کیا اور بنگلور کے بلدی انتقابات کے پیش نظر کارکنوں کو متحرک ہو جانے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل جد جہد کرتے ہیں اس موقع پر مبسرین برائے بنگلور صادق سراج اور آصف امجد بھی موجود تھے مہاراشٹرہ کے ممبرہ سے مجلسی صدر نامزد کیے گئے مظہر انور باز خان نے صدر مجلس بیرسٹر عویسی سے ملاقات کی اور اپنا صداقتنامہ حاصل کیا اس موقع پر بائیک اللہ ممبئی کے رکنے سملی وارس پتھان اور ممبئی مجلس کے صدر شاکر پتنی بھی موجود تھے مہاراشٹرہ کے تھانے زلے اور بھیبنٹی شہر کے مجلسی صدر و ذمہ داروں نے داروسلام میں صدر مجلس بیرسٹر عویسی سے ملاقات کی اور پاورڈ لوم سنت کی بدحالی اور مقامی مسائل سے انہیں واقع کروایا صدر مجلس نے پاورڈ لوم مسئلے پر مرکزی وزیر سمرتی ایرانی سے نمائندگی کا تائقن دیا نام پر لی اسمبلی حلقے کے احمد نگر بلدی ڈیوزن کی رکن بلدیا آئیشہ روبینا نے عوامی مسائل سے پوری واقفیت حاصل کرنے انہیں جلد از جلد حل کرنے اور احمد نگر بلدی حلقے کو اسمارٹ حلقہ بنانے کے مقصد سے موبائل ایپ تیار کیا ہے جس کے ذریعے عوام موبائل فون کے ذریعے راست اپنی شکایت رکن بلدیا کو کر سکتے ہیں صدر مجلس بیرسٹر عویسی نے داروسلام میں اس موبائل ایپ تین بار انڈے دیے جائیں گے محکوم تعلیم کی جانب سے اس سے پہلے ہفتے میں دو بار انڈے دیے جاتے تھے جس کو تین بار کر دیا گیا ہے محکوم تعلیم کا ماننا ہے کہ طلبہ کو غزائیت فرہم کرنے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا محکوم تعلیم کے مطابق ایک کمتہ آٹھویں جماعت میں جملہ اکیس لاکھ پچاس ہزار طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں انیس لاکھ انسٹھ ہزار بچے دو پہر کے کھانے سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں محکوم تعلیم نے دو پہر کے کھانے کا پکوان کرنے والی ایجنسیوں کے مطالبے پر فی انڈے پر تین روپے کے بجائے چار روپے دینے سے اتفاق کیا ہے کلسمپورا پولیس کو پنچ بھئیہ علاوہ کے قریب موسیٰ ندی میں ایک شخص کی مسک شدہ لاش دستیاب ہوئی ہے لاش پر زخموں کے نشان ہیں پولیس شبا کر رہی ہے کہ نامعلوم شخص کا قتل کر کے لاش کو ندی میں پھینک دیا گیا کلسمپورا پولیس نے ایک کیس درچ کر کے اس واقعے کی مختلف زعبیوں سے تحقیخات شروع کر دی ہے آخر میں اس رخیوں پر ایک اور نظر مزریعظم کا دورہ ہے تیلنگا نام مرکز سے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے ریاستوں پر زور ملک بھر میں نقلی گاؤ رکشکوں کے خلاف کاروائی کرنے ریاستی حکومتوں کو وزیراعظم کا مشورہ گجویل میں جلسے عام سے خطاب گاؤ رکشا کے نام پر ظلم و ازادت یا کرنے والوں کے خلاف وزیراعظم کی تنقید ناکافی سخت کاروائی کا حکوم دینے کی ضرورت بیرسٹر ہوئی سی کا مطالبہ اور جیو ایک سو تیس سے متاثرہ مزدور کسانوں اور غریبوں کو معاشی مدد فراہم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہائی کورٹ میں حلف نامات داخل کرنے اہدداروں کو وزیراعظم کی ہدایت اسے کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ